اے زفر بھائی آپ سمجھیں بچی آپ کو مل گئی اچھا باقی اتنی جلدی زفر بھائی اب یہ میرا کام ہے بچی آپ کو مل جائے گی اور میرا حساب بھی چکتا ہو جائے گی آہ ہمارا تمہارا کوئی پرانا حساب کتاب باقی ہے کیا نہیں لیکن کسی اور سے حساب کتاب ہے آہ مجھے لگ رہا تھا اس لئے تمہارا نام میرے دماغ میں آیا بھائی آپ کا یہ کام کر تو رہا ہوں گا لیکن اتنا آسان نہیں ہے بہت زور لگانا پڑے اتنے زور کا مجھے پتا ہے میرا حسان بھی یاد رکھ یہ کام آپ کے حسان سے بڑا ہے اس لئے خرچے کے لئے تیار ہیں مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے ضرور پولیس سے رابطہ کیا ہوگا بے الکل نہیں صدق تجھے کال کی ہے اس لئے کہ تم سراغ لگا سکتے ہو بستو زفر بھائی ایک ہفتے کے اندر اندر بچی آپ کے پاس ہوگی آرے واہ یہ تو کمال ہو جائے گا گلزارے اتنی جلدی تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا جو بھی تیرا خرچہ پانی ہوگا وہ ماں تجھے دلوا دوں گا بس کسی بھی صورت میں وہ بچی میرے حوالے کرنی ہے بس آپ کھر جا کے آرام کریں سمجھے بچی آپ کو مل گئی اور بڑے بسوک سے کہہ رہا ہے گلزارے گلزارے تیرا نام ایسے ہی تو نہیں ہے لیکن اتیاط سے سمجھا اور ہاں مجھے یہ کام پاک چل دی چاہیے ٹھیک ہے میرے فکر ہو جائے آپ اسکیوز می میری آفیس سے کال آ رہی ہے اٹینڈ کر کے پھر آپ سے بات کرو جی جی ضرور ضرور بھائی یہ تو اولٹا ہی گلہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ منصف کی کرسی پہ فائلز ہو کے بیٹھے گئے ڈھز چھوڑی نہیں رہا کیا کریں آپ آپ بتائیں نہ کہ کیا کرنا ہے سمجھاتے ہیں سمجھ جائے گا تم بس ایسا کرو کہ وہ سبھا سکھا تو ان سے نہ ملے میں نے تو اسے پہلے جا کے منا کر دیا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ہلو جی جی کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کون چیہا آپ مجھے جانتے ہیں بس ہماری بات کچھ کم ہوئی ہے تو سوچا کہ آپ سے بات کر لی جائے میں سارا اور سبا کا خالو ہوں زفر اوہ زفر صاحب اچھا اچھا یاد آیا وہ آپ سے خوار کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی نا ارے بھئی آپ ہمارے لیے بڑی خاص شخصیت ہیں بس میری مصروفیت ایسی تھی کہ آپ سے بات نہیں ہو سکی تو سوچا کہ آپ سے بات کر لیں بہت شکریہ بچ دیکھیں زفر صاحب کبھی ہمیں موقع دیں کبھی ہمارے گھر آئیں سارا سے ملاقات کریں بڑا یاد کرتی ہے آپ کو اصل میں وہ خاور تذکرہ کرتا ہوگا نا ان بچوں کے سامنے آپ کا تو اس لیے وہ آپ کو یاد کرتی ہیں جی ضرور حضور صاحب میرے علم ہے کہ سمینہ اور زبیر آپ کے رابطے میں ہیں لیکن میں کسی اور طبیعت کا آدمی ہوں دیکھیں لالش والش بلکل میں نہیں کرتا ہوں بلکل اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل تو لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو سلام بھی کرتے ہیں نا تو لالش نہ ہو تو کرتے ہی نہیں ہے سلام ہے نا جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی اطلاقی لیے عرض ہے کہ میں اس وقت زبیر بھائی کے گھر پہ ہوں انہوں نے دعوت پہ بلائے ہیں دعوت میں؟ کیا کوئی خاص کام تھا؟ جی بس انہوں نے بہت محبت سے دعوت پہ بلائے مجھے پھر تو زہور صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ کیسے؟ صاحب آپ بڑے نازک منصب پہ ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں تو پھر دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے فرمائیے؟ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا بالکل مت آئیے گا اور ہو سکے تو آپ سوا سے ذرا بات کر لیجئے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا لیکن آپ یہ مت سمجھ گا کہ میں ہیں ان کی برائی کر رہا ہوں دیکھیں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی سمینہ اور زبیر لالچ اور ہرز کے مارے ہوئے ہیں اور جو میری بھانجی ہے نا سبا اس کو بڑی تکلیفوں میں رکھاوا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا ہے تو سوا کو بلائیے اور بات پوچھ لیجئے سامنے یہ تو آپ نے مجھے پریشان کر دیا یہ تو مہت اچھے لوگ ہیں نہیں زہور صاحب مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ آپ کو بلانے کا جو مقصد ہے نا وہ جائدات کا حصول ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ہاں لیکن زہور صاحب لیکن مجھے پورا یقین ہے اس بات پر کہ آپ انصاف کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے زفر صاحب میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں میری بات آپ ہے اللہ حافظ زہور مجھے زہور 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 زبیر کے گھر پر آئی آئیے بیٹھئے بیٹھے خیریت تو ہے زہور بھائی کس کا فون آ گیا بس وہ آفیس سے کال تھی اچھا تو ہم کیا بات کر رہے تھے نہیں زبیر صاحب آپ پہلے سبا کو بلوالیں مجھے اس سے بات کرنے کی اب یہ آ جاتی ہے سبا جی بلکل بلوالیں پہلے میں سبا سے بات کرنوں پھر مزید کوئی بات ہو سکتی ہے زہور بھائی سرکار کے تیور کچھ بدلے بدلے نظر آ رہا ہے خیریت تو ہے سب دیکھیں مجھے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے آپ کے خاندان کی جیدات کا جو بھی مسئلہ ہے وہ میں آپ سب کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے زہور بھائی لیکن آپ سمجھ نہیں رہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ مجھے زفر کی کول آئی تھی سبا کے خالو کی وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ وہ تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سبا کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کر رہے ہیں کیا ہوگی آئے زہور بھائی آپ کو آپ اتنے انسانوں سے ملتے ہیں آپ کو پہچھان نہیں ہو سکی وہ زفر جو ہے نا وہ ایک نمبر کا جواری مکار آدمی ہے دو تین دفعہ تو جیل ہو کر آیا ہے وہ اسی تاش کے چکر میں آپ کچھ بھی کہیں میں یہ فیصلہ تینوں بینوں سے مل کر کروں گا اور اگر ابھی سبا نہیں آسکتی تو میں اسے آفس بلا کر بات کر لوں گا اب یہاں کوئی بات نہیں ہوگی تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو چلتا ہوں اجازت دیجئے ملکہ 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 وہ جو ہے نا زفر یہ پھر اسی ابھی سنے گا مجھ سے پھر اس نے کوئی یہ کی ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پیچھے ہی پڑ گیا ہے میں اس کیا کرو اس کا موسیقی موسیقی